موسیقی 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 ڈیلی کی طرف جارہے ہیں مین حیوی پہ ہاں بس کونسی ہے میرا یہ بس کونسی ہے مجھے آپ مجھے یہ آئیڈیا دیں گے کس کس کوئی لینڈ مارک آس پاس کس جگہ پہ آپ نے میرے ساتھ میں رہے ہیں آپ میرے ساتھ میں رہے ہیں اس پہ فون پہ رہیے گا کنٹرول کمانڈر کنٹرول جرہ سب ہی تھانے کی فورس کو ایلرٹ کریے ڈیلی 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 यूपी 215252 तीनों थानों को कहिए तुरंत जो है हाईवे पे पहुंचेंगे इस बस को रोकेंगे चेकिंग करेंगे इसमें कुछ महिलाएं भसी हुई हैं और उनको परिशान करने कुछ गुंडे तो तुरंत जो है सीओ साब को बताईए मोकें पहुंचेंगे और जो है बस को ठ्रेश करवा के इसको पकड़वाएंगे जैसी पकड़ में आती है मुझे बताईए पांच मिनट बाद आप सभी थानेदारों से लोकेशन लीजे जो भ बताईए हाई वे पर जो है बेरियर लगा करेंगे आप थोड़ा सा लैंडमार्क बताईए किस जगा पहुंच गया है सर यह रोड है आपको भी तुटारी में लावा लगे हैं दुकाने हैं बट ओल आप नहीं दुकानों के उपर निच्चे कुछ लिखा होता है कुछ लि रामपूर में लेकिन कौन सी जगा कहीं तो कुछ जैसे ही मैं कोई लैंडमार्क इफ I can able to see that I'll acknowledge you if you'll keep on hold that वाल पुटी सारी कुछाने कॉमन बनी है एक को यह अद्म फेमस भूपिस मिरां कि दुकानों के निच्चे में अड्रेस लिखा होता है आप अप अड्रेस को ध्यान से देखनें और यह बहुत रहाज रहा यह सिद्धी कंशी उद्धर ऐस धरमकाटा सौतान सुदी की धरम काटा सिद्धी की धरमकाटा कोई होटल का नाव कोई होटल होगा तो मैं बताती हूं आपको लुटल वाली को लगते हैं कंट्रोल कमांडर बताइए अभी बस जो है सिद्धी की धरमकाटा के सामने से गुजरी है ऐंडियन ऑईल का पेट्रोल पॉंप के सामने से निकली है पास में सिद्धी की धरम काटा है उस रख पे है दिधी की धरम काटा और उसके वाद इंडियन ऑंड़ ता पेट्रोल फंप उधर है अबी बस एड़ का मांडर में तुम्यंआई नहीं दे रहा क्या पताया है خون ملاؤ پیر میڈم کوئی اور لینڈمارک بتائیے آس پاس ہاں سٹی کنٹرول یہ ایک لیڈی ہے ہمارے ساتھ فون پہ ہیں میڈم آپ کی لوکیشن کہا ہے ابھی کوئی لینڈمارک بتائیے آس پاس دیکھو بھئی ڈیسینٹ پبلک سکول کون سے تھا چیتر میں پوچھ کے پتا ہو دیسینٹ پبلک سکول سر دیسینٹ پبلک سکول پوچھو پوچھو کون سے لیمارک تو موبائل لیمارک تو موبائل لیمارک تو موبائل یہ کاری پر بنا رہا ہے ڈیسینٹ پبلک سکول ہے تو بھونٹو والوں کو کہو نا کی بس کو چیز کر کے پکڑے گا بس کے پیچھے گاڑی لگائے گا اور اس کے آگے والا پورا تھانے جتنے بھی پڑھ رہے ہیں سب کو بیریئر لگا کے اس بس کو رکھوائیں گے اورنج کلر کی بس ہے نمبر بتاؤ نمبر ہے سر یہ سا ہے سب جگہ جام لگوا دیں گے نا اس کے آگے جہاں بھی ہے پہ جام لگوائیے آپ اپنے ہاں پہ لگ جائے گی سر اگر آتا ہو یہ باتا رہی ہیں میسرس فیکٹری کونسی فیکٹری ہے نرسری نرسری نکلیا ہے میسر بٹا رہا ہوں میسر میسر center ہندی ہندی لانگویج میں لکھا ہو نرسری ہاں ابھی بتاتا ہوں سر میں لیما 2 مبائل فورس پیٹی لیما 2 مبائل یہ میں سر سے نرسل ہے کوئی میں سر سے نرسل ہے روز پر ہی ہے تو پرس کر رہی ہے روز پر ہون روز پیچھا ازار بھوٹ میں پڑھتا ہے جا یہ تو بھوٹ میں بتا رہے ہیں بھوٹ کو بتاؤنا ہے کہ بھوٹ کے بھروکے کو کہو بھوٹ میں پڑھتا ہوگا تم موقع پہنچو میں خود دیکھنے آرہا ہوں یہ کہاں ہے اس کی لوکیشن پوچھو بھوٹ میں خوب ہیں شہاہ بھولک سکول شہاہ profitable شہاہ بالک سکول شہاہ والہ بنی جب کہتے ہو یہ شہاہ پبلک سکول اس کو پکنی سکول پہنچو شہاہ پیچھا کر رہے ہیں رکھا در پیچے ہے آپ کو درمد کی پوال دا۔ قید پیچے کریں، یہ پیچے کریں گے گا ہوجی تو کہ جسی نہی مہین ہے۔ کیما دم ہے؟ ستا ہے یہ اور کوئی جگہ ہو سکتا ہوں میٹم آپ ایک سے سلوش ہو نا ہے؟ کہ درمید ہوں کا شہم نہیں ہے؟ اچھا بچ مل گئی ہے؟ رکھ باری ہے ہمارا؟ بس سن رکھ باری بتا رہے ہیں، باتھ باتھ بارے میٹم بچ رکھ گئی ہے؟ Hallo بس ہائی وی پر دوڑ رہی تھی اس میں سوار دو ماں بیٹی بس والوں کی حرکت سے خوف زدہ تھی مدد کیلئے انہوں نے ایس پی کو فون لگایا ڈیٹیلز دی اور فون کٹ ہو گیا اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہیلہ کا فون کٹنے کے بعد آخر ہوا کیا تو ہم آپ کو بتا دیں مہیلہ کا فون اس وقت ڈسکنیکٹ ہوا تھا جب پولس بس کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ پورا معاملہ تھا کیا اور اس بس کا سفر نینی تال سے شروع ہوا تھا اور اس میں سوار تھی دلی کی ایک ماں اور بیٹی رات کے اندھیرے میں چلتی بس نشے میں دھت کچھ گھنڈے اور بس میں سوار ایک ماں اور بیٹی گزرنے والا ہر لمحہ تھا خوفنات اس ماں بیٹی نے UP22T5252 نمبر کی اسی تورس بس میں نینیتال سے دلی کا سفر شروع کیا تھا ان دونوں نے پہلے سے ہی سیٹ بک کرائی ہوئی تھی لیکن رودرپور کے پاس کنڈکٹر اور ڈرائیور نے بینا ٹکٹ کے لوگوں کو چڑھانا شروع کر دیا ان لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی اور نکلتے وقت وہ مہیلہ کو زبردستی دھکا مارنے اور چھونے لگے مہیلہ نے کنڈکٹر سے شکایت کی وہ شکایت کرنا اسے اتنا ناغوار گزرا کہ اس نے مہیلہ کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا پیڑت نے سخت لہجے میں منع کیا تو اس کا پارہ ساتھویں آسمان پر چہریا آروپ ہے کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مہیلہ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی اسے جم کر گالیاں دیں اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیں مہیلہ کے ساتھ کچھ اور سواریوں نے بھی آواز اٹھائی تو انہوں نے ویران جگہ پر بس روکی اور مہیلہ سمیت ویروت کرنے والی سبھی سواریوں کو بس سے اتار دیا شریف نام کے ایک تھے جو رودرپور میں اپوائنٹڈ تھے انہوں نے مجھے ڈریکلی ڈھکا دیا اور بولا کہ اگر تمہیں پرابلم ہے تو جا کے پرائیوٹ تم اپنا وہیکل ہائر کر لو اور زیادہ تم میارے اندر شیکھی ہے تو نیا سے نکلو انہوں نے مجھے باہر کیا مہیلہ کے مطابق آروپیوں نے دھمکی دے کر کہا کہ وہ جو بھی کر سکتی ہے کر لے انہیں نہ قانون کا خوف تھا نہ ہی پولس کا ڈر بس میں موجود شرابی غنڈوں نے ڈرائیور سے بس چلانے کے لیے کہا اور کہا کہ اگر مہیلہ سامنے آئے تو اس کے اوپر بس چاہا دیں رات میں انجان رہا پر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا بس میں چاہنے پر بھی ویسا ہی خطرہ تھا لیکن بس میں بیٹی بیٹی تھی لاچار مہیلہ کسی طرح یاکریوں کی مدد سے اوپر چڑھ گئی یا آروپیوں کی جیت تھی ابھی آپ جن چہروں پر لاچارگی دیکھ رہے ہیں یہ چہرے رات کے اندھیرے میں شیطان بنے ہوئے تھے ان کے ہونٹوں پر ہسی اور بھدی گالیاں تھیں وہ مہیلہ کو گندے اشارے کرتے رہے دھمکاتے رہے نربھیا کان نہ دیش بھولا تھا نہ ہی یہ مہیلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا جیسے جیسے بس آبادی سے دور جا رہی تھی بس میں سوار ان گندوں کے خراب ہوتی نیت کسی انہونی کی دستک دے رہی تھی مہیلہ پڑھ ہی لکھی تھی لہذا اس نے اپنے سمارٹ فون سے علاقے کے تھانوں کے نمبر نکال کر فون کرنا شروع کیا اس وقت اس کے لیے یہ ایک ماتر امید کی کرن باقی بچی تھی لیکن جلد ہی اس کی امید ٹوٹنے لگی کیونکہ اس نے راستے میں پڑھنے والے کئی تھانوں میں فون کیا لیکن ہر جگہ سے اسے مدد کی جگہ بہانے ہی سنائی دیئے مہیلہ کے مطابق کسی تھانے سے پولیس والے ان کے چھیتر سے باہر کی بات بتاتے تو کہیں کہا جاتا کہ آپ بس سے اتر جائیے رات کے اندھیرے میں وہ بس سے اتر کر جاتی تو کہاں وہیں ان وحشیوں کی نگاہیں لگاتار مہیلہ پر بنی ہوئی تھی رہ رہ کر ان پر نگاہیں جاتی تو ان کی شیطانی نگاہیں دیکھ کر اس کی روح کام جاتی اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی تھانے سے ایسے جواب کی امید اسے نہیں تھی اس کے بعد دوسرے پر بورڈن پرانسپر کر رہے تھے یہ پولیس کنٹرول روم والے ہمارا جو ایڈکشن نہیں ہے کئی تھانوں میں اس کی بات مہیلہوں سے بھی ہوئی لیکن حیرانی کی بات یہ کہ مہیلہ ہونے کے باوجود اس کی مجبوری اور درد کو وہ محسوس نہیں کر پائیں وہیں پیڑت اور اس کی بیٹی ابھی بھی ان درندوں سے گھری ہوئی تھی خوف کے وہ لمحے ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہے لیکن جیسے ہی مہیلہ نے رامپور کے ایس پی کو فون کیا تو اس کی مصیبت کے پل بھی ختم ہو گئے آپ نے دیکھا رامپور کے ایس پی نے کتنی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اس بس کو دھردب اچا آپ کو بتاتے مہیلہ نے رامپور کے ایس پی کو فون کرنے سے پہلے جن تھانوں میں فون کیا تھا وہ سب ہی تھانے اترہ کھنڈ راج میں پڑھتے تھے آئی بی این سیون کی ٹیم نے پولیس والوں کی بے رکھتا جب اترہ کھنڈ کے پولیس مکھیا سے بات کی تو ان کا جواب چونکانے والا تھا موبائل فون تو ایک صوبیدہ ہے لیکن ساتھی ساتھ آپ کو ماننا پڑے گا کہ صوبے سے شام تک جتنا کال ایک پولیس آفیسر کے پاس آتا ہے اور ہر کال بلکل اس کو جسٹیس کیا جائے اس میں کبھی کبھی تھوڑا بیابہاریک سمسیہ ہے تو اسی لئے میں آپ کے مادیم سے انورود کروں گا اس طرح کا جب معاملہ کوئی ڈسٹریس وغیرہ کیا آتا ہے تو ایک ایس ایم ایس کرنا جادہ اس سے سیریسنس بڑھ جاتا ہے بہرحال پولیس کے نکمے پن کی بات تو روز کی کہانی ہے لیکن آج کا وقت ہے اس بہترین پولیس آفیسر کی تعریف کرنے کا جس نے آدھی رات کے بعد مشکل میں فسی مہلہ کی مدد کا ذمہ اٹھایا جس نے آدھایا